اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی ویورز آج کی مختصر سی ویڈیو دراصل ریسلنگ کے حقائق کے مطلق ایک اور دلچسپ ویڈیو ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کی ڈیوڈیوڈیوی کے مطلق چند بڑی غلط فہمیاں دور ہو جائیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ ڈیوڈیوڈیو فیک اور سکرپٹڈ شو ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اصل ریسلنگ ہوتی کیا ہے کیا اس اصل ریسلنگ کا بھی سکرپٹ پہلے سے تیشدہ ہوتا ہے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے مگر اس سے پہلے چند بڑی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے دوستو آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے ہم نے ڈیوڈیوڈیو کے سکرپٹڈ اور فیک ہونے کے متعلق دو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جن میں ہم نے ویڈ ریفرنس یہ بات ثابت کی تھی کہ ڈیوڈیوڈیو میں ہونے والے مقابلہ جات پہلے سے تیشدہ ہوتے ہیں ان کا سکرپٹ کسی مووی یا فلم کے سکرپٹ کی طرح پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ میچ کے دوران ڈائیلاکس کا تبادلہ اور میچ کا نتیزہ تک پہلے سے کاغذوں پر لکھا جا چکا ہوتا ہے رہی بات دورانے میچ خطرناک مووز کی تو یہ مووز جن میں خطرناک مکے گھونسے فلائی ککس اور سپیرز شامل ہوتے ہیں تو ان کا حقیقت سے دور دور تا کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر ہمارے کچھ دوست ڈیوڈیوڈیوی کے ان خطرناک نظر آنے والے مووز کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہی معصوم لوگ ایکشن موویز میں فلمائے جانے والے ایکشن سینز کو بھی ریالی سمجھتے ہوں گے اور دورانے فلم ہونے والی امواد کو بھی حقیقت ہی سمجھتے ہوں گے ہماری انہی معصوم دوستوں نے ہماری ان ویڈیوز پر شدید ردیمل کا اظہار کیا تھا کیونکہ ڈیوڈیوڈیوی کی شان میں گستاخی یہ لوگ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیوڈیوڈیوی یہ لوگ اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں یوں ہی اگر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یہ سب فیک ہے تو ان کا غصہ تو بنتا ہے خیر اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستوں ہم سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہیں گے کہ ڈیوڈیوڈیوی میں خطناک پنچز مکے گھونسے لاتیں فرائنگ کیکس اور ایکشنز کے بعد ریسلرز زخمی کیوں نہیں ہوتے یعنی ان کا خون کیوں نہیں نکلتا یا صرف تب ہی کیوں نکلتا ہے جب یہ سکرپٹ کا حصہ ہو اس سب کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو ریسلرز لوہے کے بنے ہوتے ہیں یا پھر یہ خطناک مووز حقیقت سے کوسوں دور ہوتے ہیں میرے اپنے ذاتی خیال میں جیسی ریسلرز کی جسامتیں ہوتی ہیں اور بظاہران جتنی طاقت کے یہ مالک نظر آتے ہیں ان کا تو صرف ایک گھونسہ حریف کی جان لینے کی بہت زیادہ ہوتا ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسی کون سی ریسلنگ ہے جس میں مکے گھونسے اور خطناک پنچز مانے پر ریسلر زخمی بھی ہوتے ہیں خون بھی نکلتا ہے موں پہ نیل بھی پڑتے ہیں کھلاری زخمی بھی ہوتے ہیں اور مہینوں تک رنگ سے باہر بھی رہتے ہیں اس ریسلنگ کا نام الٹیمیٹ فائٹنگ چیمپینشپ ہے جبکہ اسی کی کٹیگری میں الٹیمیٹ پرو ریسلنگ بھی آتی ہے دوستو سال 997 میں اسی کٹیگری کی ایک قسم جسے MMA یعنی مکس مارشل آرٹس بھی کہتے ہیں چند قوانین کے ساتھ اپروف کی گئی مکس مارشل آرٹس میں دو حریفوں کا وزن برابر ہوتا ہے مکس مارشل آرٹس اس وقت دنیا بر میں ایک گلوبل سپورٹس بن چکی ہے مکس مارشل آرٹس اور UFC دونوں کو ایک ہی کٹیگری میں رکھا گیا ہے ہمارے ہی زیادہ تر لوگ WWE جسے زبان زدہ عام میں پرو ریسلنگ بھی کہتے ہیں دونوں کو ایک ہی ترازو میں دولتے ہیں حالانکہ ایسا بلکل بھی غلط ہے پرو ریسلنگ یعنی WWE ایک سکرپٹڈ اور انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے جبکہ UFC یا MMA یعنی مکس مارشل آرٹس بھی انٹرٹینمنٹ کے لئے ہی ہوتی ہے مگر یہ سکرپٹڈ نہیں ہوتی اس کھیل میں وہی جیتتا ہے جو مخالف کو اپنے زوردار پنچس سے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو اب ہم وہ چار حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں جو یہ ثابت کریں گے کہ WWE کی بجائے UFC یعنی Ultimate Fighting Championship زیادہ بہتر اور اصل ہے ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو عام طور پر لوگ مکس مارشل آرٹس اور WWE کو ایک ہی کٹیگری میں رکھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکس مارشل آرٹس ایک ریال سپورٹس ہے جبکہ WWE ایک سکرپٹڈ گیم ایڈ MMA میں ریال وینرز اور ریال لوزرز ہوتے ہیں جبکہ کوئی سکرپٹ نہیں ہوتا اور جیت ہار کا فیصلہ میرٹ پر کیا جاتا ہے جبکہ WWE جو کہ ایک سٹیج سپورٹس ہے جس میں ہار جیت کا فیصلہ پہلے سے تیش ہدا ہوتا ہے اس کے علاوہ UFC ریسلنگ میں دو لوگ چند مقررہ قوانین کے تحت ایک دوسرے پر برتی لیتے ہیں یہ کک بھی اصل مارتے ہیں اور پنچ بھی ریال میں مارتے ہیں کہا جاتا ہے کہ MMA یا UFC کے پلیئرز ایک سال میں صرف چالیس لائیو ایونٹس میں شرکت کر پاتے ہیں کیونکہ چالیس مقابلہ جات میں شرکت کرنے کے بعد باقی وقت یہ پلیئرز بیٹ اور ہسپیٹلز میں گزارتے ہیں جبکہ WWE کے ریسلرز سال میں تقریباً تین سو دن تک رنگ میں اترتے ہیں جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ WWE کی حقیقت کیا ہے دوستو WWE کے برعکس آپ کو UFC میں فیک حریف فیک پروموز فیک جمپنگ اور فیک مووز دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آنر اچانک سے اپنا کوٹ اتار کر امپلوائیز کے ساتھ لڑنا شروع کر دے آپ کو فیک چیئرز لیڈرز اور ٹیبلز بھی نظر نہیں آتے کیونکہ UFC میں خون تکلیف اور زخم بلکل بھی اصل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں آڈینس کو ریال اور فیک کے نام پر بلکل بھی مایوس نہیں کیا جاتا ہے جیسے ڈیبلو ڈیبلوئی میں لوگ ایک بیجگنی کا شکار ہوتے ہیں کہ ڈیبلو ڈیبلوئی کی آخر حقیقت کیا ہے ویوس اس بات میں بلا شبہ کوئی انکار نہیں کہ ڈیبلو ڈیبلوئی اپنی چالوں سٹوری لائنز کرداروں خطرناک مووز اور دلچسپ سکرپٹ کی بدولت زیادہ ایکسائٹنگ ہے مگر جب اب کھیل کی ریال ایکسائٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو UFC کا کوئی متبادل نہیں کیونکہ MMA یعنی مکس مارشل آرٹس اس وقت دنیا میں زیادہ تیزی سے پھیلنے والی گیم ہے جس میں دنیا کے بیسٹ فائٹرز شامل ہوتے ہیں جہاں پر ہر فائٹ کی ایک خاص ویلی ہوتی ہے اور جیتنے والے پلیئرز کو پوری دنیا میں وسیب مانے پر اپریسیشن دی جاتی ہے کیونکہ UFC یا MMA میں کنٹینڈرز جبکہ ڈیبلو ڈیبلوئی میں سٹارز پیدا کیا جاتے ہیں دوستو ڈیبلو ڈیبلوئی سکرپٹڈ اور فیک ہے جبکہ UFC اور MMA ایک ریل سپورٹس ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے کامبینیشن آف مووز ہی کافی ہیں اگر فیکٹس اینڈ فگرز کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ ریسلرز اور ریسلنگ کو فالو کنے والے بچے اور کام عمر لوگ ہیں وہ ایسے مووز کو دیکھ کر زیادہ تر انہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ MMA میں ہائی سٹینڈرڈ قسم کے مارشل آرٹس کا استعمال کر جاتا ہے جسے کاپی کرنا کسی بھی عام انسان یا بچے کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس WWE کے مووز کو کاپی کرنا نسبتاً آسان کام ہے اسی وجہ سے WWE کا بچوں کے ذہن پر برا اثر پڑا ہے کیونکہ WWE کی مووز دراصل ایک قسم کی شوبدہ بازی ہے جبکہ مکس مارشل آرٹس کا تعلق سو فیصد حقیقت سے ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی پیشلی ویڈیو میں جن لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ جو لوگ WWE ریسلنگ دیکھنے لائف جاتے ہیں کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تو اس بات کا جواب ہے کہ ان سب کو اس بات کا بہت خوبی علم ہوتا ہے کہ WWE ایک انٹرٹینمنٹ اور سکرپٹر شو ہے جیسے لوگ سینماز میں بیٹھ کر ایکشن موویز دیکھتے ہیں ویسے ہی یہی لوگ WWE کے ان فیک شوز سے برپور لطف اندوز ہوتے ہیں جبکہ ہمارے بہت سے پاکستانی اور انڈین لوگ اس سب تماشے کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں اور سچائی سامنے لانے والے کے خلاف بری زبان کا استعمال کرتے ہیں ان کی گالیاں اور ان کے تنقیدی جملوں سے حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کومنٹس کر کے کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی